تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ اپنی گاڑی کی سروس میں پیسے بچا سکتے ہیں تو اگر میں بات کروں جو میری گاڑی کی سروس ہوئی تھی اس میں قریب بارہ ہزار روپے کا خرچہ آیا تھا اور اس میں چھے ہزار کی لیبر تھی اور باقی جو تھا وہ پارٹس وغیرہ اور جی ایسٹ وغیرہ تھا تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں لیبر کی تو جو چھے ہزار چھے سے سات ہزار کی جو لیبر تھی وہ اگر آپ کرائیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ پڑتی ہے تو اگر آپ یہ کام باہر سے کرائیں گے تو وہاں پہ آپ کی 50% کام ہو جائے گی یعنی کہ چھے ہزار میں سے تین ہزار روپے تو آپ کے لیبر کے بچ جائیں کیونکہ باہر کام کرانا اتنا زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہوتا وہاں اتنی لیبر نہیں لگتی ہے تو تین ہزار روپے تو آپ کے لیبر پہ بچ گئے اس کے بعد چار سے پانچ ہزار روپے کے پارٹس ہیں اس پہ بھی آپ پیسے بچا سکتے ہیں سب سے پہلا پارٹ تھا انجن آئل تو انجن آئل اگر آپ جنویر آن لائن لے لیں گے یا جیسے کی بود مو گو میکینک یا کسی بھی جنویر سٹور سے تو وہاں پہ آپ کا جو ہے آئل کے پیسے بھی بچ جائیں گے تو اس میں میرا پندرہ سو کا انجن آئل تھا تو باہر سے اگر آپ لیں گے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس میں بچت ہو جائے گی اس کے بعد جو سی بیٹی آئل ہے اس میں بھی سیم کیس ہے کہ آپ کی تھوڑی سی پرائز وہاں پہ کم ہو جائے گی باقی جو پارٹس تھے وینڈ سکرین فلویڈ یہ آپ کسی بھی کمپنی کے ڈالوا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو جنویر ہونڈا کا ڈالوانا ہے آپ ماروٹی کا بھی اس میں ڈالوا سکتے ہیں چالیس پچاس تیس روپے کا آتا ہے آپ کے اوپر ہے کیا آپ کو ڈالوانا ہے یا نہیں ڈالوانا ہے باقی اس میں جو الائنگمنٹ ویل بیلنسنگ ٹائر روٹیشن ہے یہ آپ کسی بھی ٹائر والے سے اگر کروالیں گے تو یہ آپ کا ہزار روپے میں ہو جائے گا جہاں پہ میں نے دو تین ہزار روپے دی ہیں وہاں پہ آپ کا ہزار روپے میں یہ کام ہو جائے گا باقی جیسے دو چیزیں ہیں میں نے ایک ایک ایکسپرٹ سے کچھ کی اس نے بھی کہا تھا کہ یہ کچھ کرانے کی ہوتی نہیں ایک تھا فیول انجیکٹر کلیننگ دوسرا تھا کیلپر کا اوورال تو یہ چیز بھی پہلا انجیکٹر کلیننگ تو آپ کو کرانا ہی نہیں ہے تو اس سے کہ آپ کے پیسے بج گئے اس کے بعد جو بریک کیلپر اوورال ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپے میں ہو جائے گا یا آپ کہیں سرویس کرائیں گے باہر تو وہ اسی میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے آپ کے تین ہزار کے لیور میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا جو بھی آپ کریں گے اس کے بعد پانچ سو روپے جو لگے تھے سکیننگ کے اب سکیننگ کرانا ایسا کوئی ضرور ہی نہیں اگر آپ کی گاڑی میں کوئی دکت نہیں ہے باٹ وہ سب انکلوڈیڈ ہوتا ہے باہر سے اگر آپ سرویس کراتے ہیں تو اور پھر تھا فرنڈر کلپ یہ کلپ بھی مل جاتی ہے ضرور ہی نہیں ہے جینوین ہی ڈالوانی ہے اس کے اچھے برینڈ کی لوکل مل جاتی ہے تو وہ آپ ڈالوا سکتے ہیں مہا آپ کا پیسہ بچ جائے گا اس کے بعد جو میں نے ایڈیشنل چیز کرائی تھی کہ اس میں گاڑی میں ایسی فیلٹر نہیں ہوتا وہ میں نے ڈالوایا تھا تو وہ مجھے ہزار روپے کا پڑا تھا اور لیور اگرہ ملا کے ہزار گہرہ سو کا پڑا تھا تو آپ اگر باہر سے لیں گے تو وہ آپ کو تین سو روپے کا پڑے گا کیابن فیلٹر تین سو سے چار سو روپے کا آپ کو آرام سے مل جائے گا تو ان شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے یہ جو سرویس ہے یہ پانچ سے چھ ہزار میں ہو جائے گی جو میں نے اوٹرائز سریو سنٹر میں 12000 روپے دی ہے باہر اگر میں کام کر رہا ہوں گا تو وہ 6000 روپے میں ہو جائے گی کئی لوگوں کو دکت یہ ہوگی کہ باہر سے کام کیسے کرانا ہے یہ نہیں پتا ہوتا یا پارٹس کہاں سے ملیں گے تو آپ کو پہلے ایک تو اپنا میکینک دھونڈنا ہے میکینک دھونڈنے کے بعد آپ کو اس کے پاس جانا ہے اور اس سے پوچھنے کی بھائی اس میں کیا کیا کام ہونے والا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ چینجز ہوں گے یہ یہ پارٹس کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریے گا وہ پارٹس جو ہیں وہ آپ آن لائن مانگوا لیجئے بوڈمو سے مانگوا لیجئے یا پھر گو میکینک کی اپیشلس پہ بھی ملتے ہیں آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کی گاڑی کا جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے پارٹس کی انجین آئل کی فیلٹر کی سب اس میں ملتا ہے جنوین اوریجنل ملتا ہے برینڈ کا نہیں تو اس کے جیسا ہی آپ کو اچھی کالٹی کا پارٹس بوڈمو پہ آن لائن مل جاتا ہے تو آپ وہ بھی مانگوا سکتے ہیں آئل سے لے کے جو کچھ بھی تو وہاں سے آپ نے مانگا لیے اس کے بعد آپ نے میکینک کے پاس جائے اس کو بولیے بھائی یہ لے اس میں کر سرویس زیادہ زیادہ دو تین گھنٹے لگیں گے آپ کا سرویس ہو جائے گا اگر الائیمنٹ بیلنسی پہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو کسی بھی ٹائر والی دکام سے دے جائیے وہ ہزار بارہ سو پندرہ سو میں آپ کا یہ کام کر دے گا تو جو شیڈیول مینٹیلنس والی جو سرویس ہوتی ہے اس میں آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی نیکس ٹائم سے یہی کرنے والا ہوں وہ مجھے پتہ چل جگہ ہے کہ سرویس انٹر میں مطلب تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہی لگتا ہے اور میری گاڑی کی ایکسینڈڈ وارنٹی ہے تو میں مجبور ہوں کہ وہاں سے کروانی پڑتی ہے مجھے کام لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ جو الانگمنٹ بیلنسنگ مجھے کام ہے یہ میں باہر سے کرا لوں چھوٹے موٹے کام بس وہاں پہ کیول ریکارڈ کے لیے سرویس ریکارڈ کے لیے گاڑی وہاں پہ جایا کرے تھوڑی بہت سرویس ہو جائے اور اس کے بعد میں بھی سرویس باہر سے ہی کراؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو مجھے کام ہے